پرنس کر رہی ہے کراچی میں اپنا سندھ میں اس وقت حکومت نہیں ہے بلکہ ایک پورا ایک سسٹم چل رہا ہے جس کی بنیاد کرپشن پر ہے اور پورے سندھ میں ہی کرپشن کا بازار گرم ہے اور جس کی ساری شدت کراچی میں اور یہ حکومت اس کا واحد ٹارگیٹ بھی یہی ہے کہ کرپشن کیا جائے اور اس کرپشن کے پیسے سے الیکشن کو ہائیجیک کیا جائے یہی وجہ ہے کہ تمام کے تمام حکومتیں سندھ کے ادارے وہ اپنے گورنمنٹ کے بتائے ہوئے اسی ٹارگیٹ پر گامزل ہیں سندھ میں اگر لائنڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہے اس کے پیچھے بھی کرپشن ہے کہ پولیس افسران ہو دیگر افسران ہو سب پیسے دے کر لگتے ہیں جس بھی علاقے میں لگتے ہیں تو وہاں پر کرپشن کرتے ہیں اسی طرح اگر پانی کا پورے سندھ میں پریشانی ہے کیا دہی علاقے ہو کیا شہر علاقے ہو اس میں بھی ایک کرپشن کا پورا نظام ہے کہ کراچی میں لوگوں کے گھر نلوں میں پانی نہیں آ رہا ہے لیکن ٹینکرز پر پانی وافر مقدار میں آویلیویل ہے کراچی کے لوگ ایک دو پانی کے بلعدہ کرتے ہیں اور پھر ٹینکرز سے پانی خرید کر استعمال کرتے ہیں کراچی میں پورا کراچی غیر قانونی بلڈنگ سے یا غیر قانونی تعمیرات سے ایک سیمنٹ کا جنگل بن گیا ہے کانکریٹ کا جنگل بن گیا ہے ایک ادارہ جو اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ وہ بلڈنگز قوانین پر عمل کرے اور اس کے لیے ہر امارت کی پرسٹیکشن کے لیے بھاری فیس حصول کرتا ہے اس سے چار گناہ زیادہ فیس حلیم عدل شیخ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے کراچی میں کرپشن کی انتہا کر رکھی ہے اور سندھ حکومت تمام اداروں کو کرپشن کا ٹارگٹ دیتی ہے انہوں نے کہا کہ پولیس کے ابسران پیسے دے کر پوسٹٹ کیے جاتے ہیں اسی طرح پانی کی سپلائی میں بھی بے حد کرپشنز اکی جا رہی ہے